کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بیعت یا مرید ہو سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ تو حق ہو چکے ہیں بڑا عجیب سا یہ سوال ہے بھئی بیعت تو اس سے ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آدمی ملاقات کر سکے جس کی آواز کو سن سکے جس سے آدمی کچھ تربیت لے سکے یہی مقصد بیعت کرنے کا ہوتا ہے تو اگر کوئی اتنے ہی خدا رسیدہ آدمی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بات چیز کر سکتا ہے تو بے شک وہ کر لے بیعت لیکن یہ بات چونکہ حاصل نہیں ہے عوام الناس کو لہذا بقائدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مرید بننا چاہتا ہے کوئی آدمی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سرسرے کے کسی باشرہ اور جامع و شرائط مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور یہ بیعت جو ہے یہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیعت ہی ہوگی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مرید بننا ہی ہوگا آپ کا ارشادِ گرامی ہے کہ قیامت تک جو میرے سلسلے کے اندر جو مرید ہوگا تو وہ میرا ہی مرید ہوگا یہ آپ کا ارشاد ہے تو اس لیے آپ کے سلسلے کا کوئی خادم سجادہ نشین ہو اور بقائدہ تمام شرائط کا جامع ہو جو کہ مرشد کے اندر ہونی چاہیے شریع لحاظ سے اور آئیمہ تصوف کے استلاحات کے اعتبار سے تو ایسے شہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مرید بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی برکات سے مالا مال فرمائے آمین سمم آمین